محق دشکرم اور جندہ جلا کر نرمہ بھتہ کی گھٹنا نے پورے دیش کو جھگچور کر رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہی پورے دیش میں محلاؤں کی سرکشہ کے پرتیل لوگوں کا ویروت بھی شروع ہو چکا ہے اسی تحت لالکوا میں بھی سکولی چھاتراؤں محلاؤں اور گڑمان لوگوں نے اہدراباد کی گھٹنا پر چندہ جاہر کرتے ہوئے ایسی گھٹناوں کے لیے سخت قانون بنانے کی مانگ کی ہے مس کماؤ جولی شرمہ اور محلہ نیتری بینہ جوشی نے کہا کہ جب تک ایسی گھٹناوں میں آرپیوں کو سجا نہیں مل جاتی تب تک ایسی گھٹنا ہے ہمارے دیش میں ہوتی رہیں بھارت کے علاوہ انہیں دیشوں میں بھی کڑی سجا کا پرامدھان ہے ایسی گھٹناوں کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ ہماری انڈیا ان سب چیزوں میں بہت پیچھے ہے کیونکہ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں بار بار آئے دن روز یہی گھٹنیاں سننے کو مل رہے ہیں کہ یہاں ریپ ہو رہا ہے وہاں ریپ ہو رہا ہے لڑکیاں گھر میں ہی اثر اکشت ہیں باہر تو کیا ہی وہ ہوں گا تو باہر جانے میں بھی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمارے انڈیا کی کانسٹیوشن ایسا ہے کہ یہاں پر آر اوپیوں کو صرف ایسی چھوڑ دیا جا رہا ہے تھوڑی سی کاروائی کری جاتے پھر اس کو ایسی چھوڑ دیا جاتا ہے کہا جائے تو ان سب چیزوں پر ایسے لوگوں کو سیدھے فاسی کی سزا دینی چاہیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جس طریقے سے مہلاؤں کے ساتھ اس طرح جگنے اپراد ہوئے رہے ہیں اور درویہار کیا جا رہا ہے اس طرح کی ایسے مہلائیں اپنے گھر میں بھی سرکشت نہیں ہیں اور آج سے کئی سال پہلے ایک نربیہ کانڈ ہوا تھا اس کا بھی آج تک کوئی کھلاسہ نہیں ہوا نہ دوشیوں کو کوئی سجا ملی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرکار سے ہماری سمیدھان سے ہماری سرکاروں سے سب سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ مہلاؤں کو سرکشت رکھنے کے لئے جس طریقے سے سمیدھان میں بہت سارے کانون بنائے جاتے ہیں اسی طریقے سے اس کے لئے بھی ایک کانون بننا چاہیے جس طرح سے آئے دن لگاتا رہے ہیں ایسی گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں اس کے پر تک ایک بہت سخت کانون بنانا چاہیے جس میں جل سے جل اس کا مجرموش رہا دی جائے اور جس سے پبلک میں ایک درم کا محل بنا رہا ہے اور اپنا جس سے پڑا چلے کوئی ایسا کرنے سے دس وقت سوچے کہ مجھے اس کرنے کے بعد ترمت ایسی سجا ملے گی جس سے وہ درہ رہے اور آب دھویس میں ایسی گھٹنا نہ ہو ہمارے دیش میں ایسی گھٹنایں جو ہو رہی ہیں بہت ہی سرمناک ہے اس سے پہلے نربیہ کانڈ ہوا تھا دیش پورا اوبال میں آ گیا تھا اور اور اس کے بعد لوگ سانت ہوتے گئے بہنوں بیٹیوں کی رچھا کرنے کے لیے کٹھوڑ کانون بنانے کی ضرورت ہے جب تک کٹھوڑ کانون نہیں بنیں گے ایسے راچھچ ہمارے دیش میں پیدا ہوتے رہیں گے یہ راچھچ ہیں جو ایسا جگھنے ہتیاکان اور دوسکرم کرتے ہیں اس کی گھوڑ نندہ کی جاتی ہے ہم نے تو کل بھی کنڈل مارچ نکالا تھا اور اڑکی کے ریاستی